ان تصیب کا حسرہ تسوہم اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے یعنی اہلِ ایمان کو جب کامیابی حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے مدد آتی ہے تو یہ مرافعی ان کو بری لگتی ہے کہ لو یہ تو کامیاب ہوگے وَإِن تُسِب کا مصیبہ اور آپ کو کوئی مصیبت آئے يَقُولُ قَدْ أَخَذْنَا مَرَنَا مِنْ خَبْلُ تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنا کام پہلے سے ٹھیک کر لیا تھا ہم نے اپنا کام تو پہلے سے ٹھیک کر لیا تھا یہ مرافعین کی باتیں ہو رہی ہیں اس زمانے کے کتنی واضح باتیں ہیں اور ہمارے زمانے میں بھی یہ ہوتا ہے جب بیل ایمان کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے ان کو بھی ڈنڈے برسایا جاتے ہیں تو جو مرافعین بج گیا تو کہتے ہیں دیکھو ہم نے اچھا نہیں کیا تھا کہ یہ نہیں کرنا ہم تو بج گیا نا اگر ہم بھی وہ کرتے تو ہم بھی بس جاتے ہیں ہم بھی مارے جاتے ہیں تو جو کتنا قرآن کتنا واضح ہے کتنی واضح اس کی تفسیریں ہیں سبحان اللہ اللہ تبارک وطلہ میں ایسے لوگوں مہنے سے بچائے ہم نے تو اپنا کام پہلے سے ہی ٹھیک کر لیا تھا اور خوشیاں مناتے پھر جائیں خوشیاں مناتے ہیں کہ ہم تو بچ گئے ہم تو جلوں میں جانے سے بچ گئے ہم تو ڈنڈے کھانے سے بچ گئے ہمارے خلاف تو مقدمات نہیں بنیں ہم تو بچ گئے بڑے خوش ہیں تو اب اہل ایمان کیا جواب دیں سروں کو تو اللہ فرمارا قل آپ فرما دیجئے لَن يُسِيبَنَا إِلَّمَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا تم فرماؤ ہمیں نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دیا تو اللہ نے اگر اہل ایمان کے لئے اہل دین کے لئے عاشقانِ مصطفیٰ کے لئے اگر آزمائش لکھی ہے تقلیب لکھی ہے جیل لکھی ہے مقدمات لکھی ہیں تو وہ ہوگے رہیں گے اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہوا مولانا مگر وہ ہمارا مولا ہے وہ ہمارا مددگار ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّرِ الْمُومِنُونَ پس چاہیے کہ مومن لوگ اللہ ہی پہ بروسہ کریں کسی اور پہ بروسہ نہ کریں کسی دنیا کی طاقت پہ بروسہ نہ کریں کسی مشورے دینے والے پہ بروسہ نہ کریں دین کے حکم پہ عمل کرتے چلے جائے اور جو انجامیں کہاں روبا اس میں اللہ پہ بروسہ رکھیں اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ اہلِ امام کو ہمیشہ ازمائش میں ڈالتا ہے خود سورہ بکرہ میں آپ تفصیر پڑھ گیا آ چکے ہو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوِیِ وَنَقْسِ مِنَ الْمَارِي وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ کہ ہم ضرور ضرور تم کو آزمائیں گے تم کو خوف ڈال کر تم کو بھوک ڈال کر تمہارے مالوں میں کمی کر کر تمہارے جانوں میں کمی کر کر تمہارے پھلوں میں کمی کر کر کیونکہ اہلِ امام پہ جب معاملہ آتا ہی سارے معاملات گزرتے ہیں حبشری الصابرین تو صبر کرنے اللہ کو بشارت دے دیتی ہیں تو بشارت صبر کرنے والوں کے لئے اور صبر وہ ہی کرتا ہے جس اجلا آزمائیس میں اپنے آپ کو ڈالا اور جو آزمائیس میں پڑھا ہی نہیں ہو تو خوشیاں منایا جا دیکھو ہم نہیں کہتے تھے ہم کام کام قابلہ کرتے ہیں اتنی ساری پولیس آجاتی گیر لیتی پکڑ لیتی مقدمیں بنا لیتی کہاں چھپتے بیرتے اہلے ایمان کا ازمائش آئی ہے